سالوں پہلے ایک بخاری ناندہ نگری میں بھوک سے تڑپنے کے کارا کھانے کے لیے کچھ مانگ رہا تھا تب ہی اسے ایک ویک تھی کچھ روٹیاں دے دیتا ہے اب بخاری روٹی کے لیے سبجی کی تلاش میں پاس کے ہی ایک پندال میں پہنچ جاتا ہے وہاں بخاری روٹی کے لیے پندال کے مالک سے تھوڑی سی سبجی مانگتا ہے بخاری کو دیکھتے ہی گسے میں پندال کا مالک اسے بھاگا دیتا ہے دخی بخاری کسی طرح مالک کی نظروں سے بچتے ہو پندال کی رسوئی میں پہنچ جاتا ہے وہاں اسے کئی طرح کی لذیذ سبجیاں دکھائی دیتی ہیں گرم گرم سبجیوں سے بھاپ نکل رہی تھی بھاپ کو دیکھ کر بھاپ کے مند میں ہوا کی اگر روٹیوں کو اس بھاپ کے اوپر رکھ دیا جائے تو سبجی کی خوشبو اس میں مل جائے گی پھر روٹی میں بھی سبجی کا سواد آنے لگے گا اور سبجی کی ضرورت نہیں پڑے گی یا سب سوچتے ہوئے بخاری روٹی پر سبجی ڈالنے کی جگہ انہیں سبجی سے نکالنے والے بھاپ کے اوپر رکھ دیتا ہے تب ہی اچانک وہاں انڈال کا مالک آ جاتا ہے اور بخاری کو سبجی چوری کرنے کے لئے پکڑ لیتا ہے بخاری اس سے کہتا ہے کہ میں نے سبجی نہیں چورائی ہے میں صرف سبجی کی خوشبو لے رہا تھا مالک بخاری کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے صرف خوشبو لی ہے تو تمہیں اس خوشبو کی بڑی قیمت چکانی ہوگی ڈجو ہوئی آواز سے بخاری اس سے کہتا ہے مالک میرے پاس کچھیں نہیں ہے جسے میں خوشبو کی قیمت چکا سکوں تب پنڈال مالک کو اسے پکڑ کر ملہ نصر الدین کے دربان میں لے جاتا ہے ملہ نصر الدین پنڈال مالک اور بخاری کی باتوں کو بہر سے سنتا ہے دونوں کی باتیں سننے کے بعد ملہ کچھ دیر سوچ کر پنڈال مالک سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی سبجی کی خوشبو کے بدلے پیسے چاہئیے پنڈال مالک کہتا ہے جی ہاں پھر ملہ پنڈال مالک سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری سبجی کی خوشبو کی قیمت میں سویں جونگا یا سنکے ہی پنڈال مالک کچھ ہو جاتا ہے پھر ملہ نصر الدین اسے بات بتاتے ہیں دیکھو میں تمہاری سچی قیمت کی قیمت سکھوں کی خنک سے عدا کروں گا اتنا کہتے ہی ملہ اپنی جیب سے کچھ سکھیں نکالتے ہیں اور دونوں ہاتھوں میں لے کر انہیں خنخنانے لگتے ہیں پھر ان سکھوں کو دوبارہ جیب میں ڈال لیتے ہیں یا سب دیکھ کر پندال مالک حیران ہو جاتا ہے وہ ملہ نصر الدین سے کہتا ہے یا انہوں نے کیسی قیمت عدا کی ہے جواب میں ملہ کہتے ہیں تمہاری سبجی کی خوشبو اس بخاری نے لی تھی اسی وجہ سے میں تمہیں سکھوں کی خنک سنائی ہے اگر اس بخاری نے سبجی لی ہوتی تو تمہیں کچھ سکھیں ضرور ملتے ہیں ملہ کا جواب سن کر پندال مالک آنکھیں چوراتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے بخاری بھی خوشی خوشی اپنے راستے نکل جاتا ہے